ویلکم ڈیر فرنڈز اسلامیات کے اہم ترین دو ہزار سولات کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس کا دس وحصہ ہے چلیے شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے مطابق کس سے نکاح کیا؟ اس کا جواب ہے حضرت زینب بنتی جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام کیا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اس کا جواب ہے حضرت حفظہ بنتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب سے پہلے نماز کس نے پڑی؟ اس کا جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکس قیسچن ہے اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے حفشہ اور مدینہ دونوں کی طرف ہجرک کی اس کا جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا سوال ہے اس کا جواب ہے ابو صوفیان ابن حرب نیکس قیسچن ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ نے ان کے بیٹے ابراہیم کو جنم دیا تھا اس کا جواب ہے حضرت ماریہ قیبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکس قیسچن ہے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا دفن کیا گیا ہے اس کا جواب ہے جنت المولا اگلا سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی نے ان کے بیٹے قاسم کو جنم دیا تھا اس کا جواب ہے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی نے ان کے بیٹے ابراہیم کو جنم دیا تھا اس کا جواب ہے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکسٹ قیسچن ہے کون سی ام المومنین نے اللہ کی طرف سے سلیوٹیشن ریسیو کیا تھا اس کا جواب ہے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ کون تھی اس کا جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اقلوتی بیوی کون ہے جو کہ جنت المولا میں متفون ہے اس کا جواب ہے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکسٹ قیسچن ہے التیبین کس ام المومنین کا لقب ہے اس کا جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کی فتح کے دن کس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس کی بیوی کا نام تھا روکیا اس کا جواب ہے جنوری 661 ایڈی یعنی جنوری 661 ایسوی کو اس کا جواب ہے اگست 661 ایڈی ایڈی یعنی اگست 661 ایسوی کو اگلا سوال ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کب ہوئی تھی اس کا جواب ہے 3 ہجری یا 625 ایڈی یعنی 3 ہجری اور اگر ایسوی میں پوچھا جاتا ہے تو 625 ایسوی کو اگلا سوال ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفاد کب ہوئی تھی اس کا جواب ہے 7 سفر 50 ہجری یعنی 7 سفر 50 ہجری کو اور اگر ایسوی میں پوچھا جاتا ہے تو 670 ایسوی کو اگلا سوال ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی والدین کون تھی اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اگلا سوال ہے We are dead حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ is buried حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مدفون ہے اس کا جواب ہے جنت البقی Next question is Who are known as leader of martyrs شہید کا قائد کون کہلاتا ہے یا سردار کون کہلاتا ہے اس کا جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا سوال ہے Who was the key holder of کعبہ کعبہ کیچہ بھی کون رکھتا تھا اس کا جواب ہے عثمان بن تلہا اگلا سوال ہے Who was the conqueror of پرشیہ فارس کا پاتہ کون تھا اس کا جواب ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ Question 250 is Which tribe is known as cup bearer of زمزم زمزم کا پیالہ اٹھانے والا کون سا قبیلہ ہے اس کا جواب ہے قبیلہ بینی قیس Here it is the end of this part I will see you in the next part Till that time Stay blessed Just